اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آج ہے عید کا دن اور آپ سب کو میری طرف سے بہت 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 عید مبارک اللہ جو ہے وہ ہماری عید کو ایسے ہی خوشیوں سے بھرتے اور ہمیں جو ہے وہ ہر غم سے دور رکھے آمین سبح آمین اور عید والے دن بہت دیز بارش ہو رہی تھی یہ تقریبا یہ پانچ پچے کا ٹائم ہے جب ہم کھڑے تھے گیٹ پہ اور دیکھ رہے تھے بارش کو کہ بارش بہت دیز ہو رہی ہے اور میری ہزبن جو ہے وہ سوچے تھے کہ میں نماز کیسے پڑھنے جاؤں گا لیکن یہ پھر بھی ریڈی ہو گے انہوں نے کہا خیر میں بارش میں چلا جاؤں گا تو میں نے ان کو تھوڑا بہت کھانے کے لیے دیا ہے خیر یہ نماز پڑھنے چلے گے اور میں نے جو ہے وہ یہ چنے اُبالنے کے لیے رکھ دیئے تاکہ میں جاٹ بنا سکوں کل میں نے اُبالے نہیں تھے تو میں نے سوچا خیرہ ہو جائیں گے اور میں کرتی ہوں صفائی جلدی جلدی سے اور کام کو کرتے ہیں ختم اور پھر تیاری بھی تو کرنی ہے اور الائٹ نہیں ہے ہماری ہاں اور جی ہم آگے ہیں اپنی باجی کی طرف جہاں پہ قربانی تھی تو پیار ہوکے ہم یہاں پہ آگئے ہیں تو یہ ان کا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ سو رہا ہے اور بیٹی بھی سو رہی ہے اور یہ اشارال فادمہ ہوتھی ہوئی تھی اور یہ نہاں دھوکے جو ہے وہ ابھی ریڈی نہیں ہوئی تھی بس چینج کر لیا تھا تو ان کے بچے جو ہے ایکچلی رات میں جاتے ہیں تو وہ دن میں سوتے ہیں تو یہ ان کا سونے کا ٹائم تھا تو وہ یہ دونوں سو رہے تھے اور اپنی محمد عطیب جو کہ بہت ایکسائٹیڈ تھا اور بار بار جو ہے وہ بیل کو دیکھنے جا رہا تھا کہ وہ زباہ کتنا ہوا ہے اور کتنا نہیں اور صبح سے اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا اور یہ دیکھے اس کا پوز یہ لگ رہا ہے نا سلمان خان آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں نا یہ ہے ہی سلمان خان کا چھوٹا بھائی اور یہ اپنی جو ہے وہ سکوٹی کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اس کو لے کے جو ہے وہ پھر رہا ہے اور یہ مجھے اپنی واج دکھا رہا ہے اور جی فائنلی شال فاطمہ بھی ریڈی ہو گی ہے تو میں نے سوچا اس کی بھی پورا لک جو ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس نے لائنر بھی لگا لیا ہے اور اس کا سٹائلنگ بہت ہی پیاری تھی اس کی جو کہ اس کے قزن نے کی تھی بہت پیاری کی تھی اور ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور ہم گوشت لے کے جو ہے وہ آ گئے ہیں اور میرے ہزبن جو ہے وہ گوش کی صفائی سے ترائی کر رہے ہیں اور سارا گوش جو ہے وہ انہوں نے اور میری نند نے بنایا تھا اور میں جو تھی میں کلے جی بنا رہی تھی اور ہم کھانا کھائیں گے اور پھر بہت زیادہ تھک گئے تھے اور ہم کھانا کھائیں گے اور اور پھر بہت زیادہ تھے اور پھر آرام کرنے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ آج امی کی طرف نہیں جانا ہمیں اور یہ رات کا ٹائم ہے اور میں دوبارہ سے ریڈی ہو گئی ہوں کیونکہ کچھ گیسٹیں آنا تھا لیکن گیسٹ تو آئے نہیں تو میں نے کہا کہ چلیں اپنی ویڈیو ہی بنا لیتی ہوں اور دوبارہ سے اپنا جو ہے وہ آؤٹفٹ آپ کو دکھا دیتی ہوں اور جی عید کا دن جو ہے بہت خوشی کا بھی ہوتا ہے لیکن رات تک آپ جو ہے وہ بہت تھک جاتے ہیں اور دل کرتا ہے کہ بس سو جائے تو میں نے جو ہے وہ یہ سالن چڑھایا ہوا تھا میں نے سوچا تھا کہ ناشتے میں جو ہے وہ ہم یہ لوگ کھا لیں گے تو یہ ناشتے کے لیے میرا جو ہے وہ کھانا ریڈی ہو گیا اس کا جو پانی ہے وہ میں صبح میں خوش کر لوں گی جب کھانا ہوگا تو میں آپ کو فریج دکھاتی چلوں فریج میں جو ہے گوش میں نے پیکٹ بنا کے دھو کے جو ہے وہ ان کے پیکٹ بنا کے رکھ دیا ہے اور اب بس یہ پکنے کے لیے ریڈی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ